درندگی وہ کہتے ہیں کہ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے لیکن موٹی کی فالس کے لیے کشمیر میں کوئی قانون نہیں دشمنی کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں لیکن بے لگام وردی کی بھارت گردی دشمنی میں بھی زیادتی کر گزرتی ہے فلموں میں بھی ظلم کی انتہا دکھائی جا سکتی ہے لیکن جو ظلم کشمیر میں ہوا وہ تو کسی فلم میں بھی نظر نہ آیا ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہانی سنیں کہ آخر ہوا کیا حاصل جولائی دوہ سر بیس کی بات ہے جب مقبوضہ جمہو کشمیر کے دور دراز کے علاقے راجوڑی سے تین مزدور اپنے بال بچوں کے لیے روٹی روزی کمانے کے لیے محنت مزدوری کرنے لگے اتنے میں ایک بھارتی کیپٹن بوپندری سنگھ اپنے دو چیلوں کے ساتھ دندناتا ہوا گیا اور جمہو کشمیر پولیس ریپورٹ کے مطابق کیپٹن بوپندری سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے امیشی پورا کے مقام پر ان تینوں مزدوروں کو پکٹ لیا قانون سے بالا بگڑی ہوئی فوج کے ان گنڈوں نے ایک چال چلی اور وہ چال تھی چالی مقابلہ وردی میں لپٹے ان گنڈوں نے ان تینوں مزدوروں کو دہشت گرد قرار دے کر موقع پر سزائے موت سنائی موقع پر ہی گولیاں چلا دیں پھر موقع پر ہی دفن کر دیا گیا کشمیر پولیس کے مطابق بھارتی فوج کی اس ٹولی نے ان مزدوروں کو پہلے قتل کیا پھر دہشت گرد شو کرنے کے لیے ان کی میتوں سے وہ ناجائز اسلحہ بان دیا جو فوج کے پاس پہلے سے موجود تھا یہی نہیں مجلوموں کی ڈیڈ باڈی سے شناختی کارڈ اور دوسرے ڈاکیومنٹ لے کر تلف کر دیے تاکہ کسی قسم کی کوئی شناخت باقی نہ رہے رزقی تلاش میں آئے مزدوروں کو گاجر مولی کی طرح کارڈ دیا گیا نہ والدین کو خبر ہوئی نہ بیوی بچوں کو ظالم فوج کو یہاں تک شرم نہ آئی کہ ان کی شناخت ہی ساہر کر دیں بھارتی فوج اس ظلم کے بعد گیدڑ کی طرح چھپتی رہی اور معاملے کو چھپاتی رہی ایک ماہ تک کچھ پتہ نہ چلا کہ یہ مزدور کہاں گئے پولیس بے خبر تھی اور فیملی بھی لیکن پھر سوشل میڈیا پر تینوں کی تصاویر شیئر ہوئیں اور پھر ان میتوں کی تصاویر وائرل ہونے لگیں معصوم مزدوروں کی فیملی نے اپنے پیاروں کو پہچان لیا وقت گزرتے گزرتے ستمبر آ گیا اور تین ماہ بعد مزدوروں کی کپریں کھو دی گئیں ڈی اینے کے لیے سامپل لیا گیا اور وہ ڈی اینے میچ کر گیا پولیس نے کیپٹن بوپندرہ سنگھ پر قتل اور سازش کے دفات لگا کر حراسک میں لے لیا لیکن سوال وہی کیا معصوم کشمیریوں کو انصاف مل پائے گا عدالتیں کیا اس قانون کے خلاف جائیں گی جو مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پر بھارتی فوج کے ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہی بنا ہے مقبوضہ وادی میں پنجے گارنے والی چھے لاکھ بھارتی فوج کو آرمڈ فورسز سپیشل پاورز ایکٹ کے تحت ہر طرح کے ظلم سے استثناء حاصل ہے یوں سمجھ لیں کہ اس قانون کے تحت بھارتی فوج کو کشمیریوں کی عزت جان اور مال سے کھیلنے کی کھلی چھوٹ ہے اور اسے کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا شرم ناک بات یہ ہے کہ اس ایکٹ کو پاس ہوئے تیس سال غزر چکے ہیں لیکن پولیس کی ہزاروں درخواستوں کے باوجود کوئی بھارتی فوجی قانون کے کٹہرے میں نہیں آ سکا اگر تاریخ کو دیکھیں تو ان درندوں کے ساتھ بھی نرمی ہی کی جانے کا خدشہ ہے ہزاروں کشمیری بھارتی بربریت کا شکار ہو چکے لیکن آج تک کسی فوجی کو سزا نہیں ہوئی پل پل بدل تفاقیات اور ان سے جڑی عالمی تاریخ سے جڑی دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے شکریہ موسیقی